شیئرمین پاکستان تاریک انسان فمران خان کہتے ہیں کہ حملے کے بعد ذہنی طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں میرے قتل کی منصوبہ بندی دو ماہ پہلے ہوئی تھی ہمارا درونی مسئلہ ہے خود حل کریں گے بیرونی طاقتوں کو ضرورت نہیں انہوں نے ترکیہ کے نشریاتی ادارے کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ عوام میں گیا تو چوبیس ستمبر کو حملے سے متعلق انکشاف کیا تھا جب میری حکومت گرائی گئی تو مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی بنائی گئی سابق وزیراعظم نے کہا کہ اقتدار چانے کے بعد ہم نے بچھتر فیصد زمین انتخابات جیتے مقبولیت دیکھ کر پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح ریز سے باہر کیا جائے جب میری حکومت گرائی گئی تو پارٹی کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا عوام کے چالیم سے شدید رد عمل آیا عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف مذہبی کارٹ کا استعمال کیا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی میرے خلاف تاثر پیدا کیا گیا کہ جس نے مذہبی جذبات مجرور کیے ہیں منصوبہ تھا قاتل ہو جاتا تو حکومت تاثر دیتی کہ کسی مذہبی جنونیت والے نے قاتل کیا میرے قاتل کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ طاقتور ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ بولٹ پروف کا سہارا بھی لے تو ان کے پاس مارنے کے کئی طریقے ہیں چھے ماہ سے مہم چلا رہا ہوں اور ہمارے لیے مسلسل وارننگ آ رہی تھی کہ اگر آپ نے لانگ مارس کیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا موجودہ حکومت کی جانب سے تحریری وارننگ موصول ہوئی عمران خان نے کہا کہ میرے پاس آپشنز کیا تھے کیا میں انتخابات کے لیے اپنی جدوجہد ختم کر دیتا کیا میں گھر بھیٹ کر نائنصافتی دکھتا رہتا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیا میں گھر بھیٹ کر نائنصافتی دکھتا